سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں عزت افضائی بخشی ہے اس کے لئے ہم آپ کی شکر گزار ہیں آج ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں یہاں پہ آمد کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹوزرداری صاحب چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختن خواہ کے دورے پر ہیں اور کافی ازلا کا دورہ وہ کھر چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے بہت کامیاب ورکرز کنونشن کیے ہیں اور وہ اپنی مثال آپ میں ہیں اور آپ کی کیمرے کی آنکھ نے کیونکہ کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی اس نے یہ ریکارڈ کیا کہ ایبٹ آباد پھر شانگلہ پھر اپردیر پھر لوہردیر مردان نوشیرہ یہ سب جگہوں پہ جو ہیں چیرمنٹ صاحب کے بڑے کامیاب دورے تھے اور اس میں جو سب سے جو ایک اچھی بات تھی اور خوبصورت بات تھی کہ خواتین کی کثیر تعداد نے تمام جو ہیں پروگراموں میں کسرت سے شرکت کی بڑی تعداد میں وہ تشریف لائیں چیرمنٹ صاحب کو سننے کے لیے ان کی باتیں سننے کے لیے تو اسی سلسلے کی ایک جو کڑی ہے وہ ہونے جاری ہے کل پشاور میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کل بھی بلاول بٹور زرداری صاحب ہمارے چیرمنٹ صاحب پشاور تشریف لائے ہیں پہلے وہ جو ہے جو ہماری بار کاؤنسل ہے ہائی کورٹ کیا وہاں کا دورہ کریں گے وہاں وہ کلہ کی جو تنظیمیں ہیں ان سے خطاب کریں گے اس کے بعد ایک جو نئی چیز ہونے جاری ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ خیبر پختونخواہ کی ہسٹری میں یا شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو اس ملک کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک قومی لیڈر جو ہے وہ خواتین کنونشن کو ایڈریس کرنے آ رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت فخر کی بات ہے ہمارے لئے بہت امتیاز کی بات ہے کہ بلاول بٹور زرداری صاحب خود آ رہے ہیں خواتین اپنی ورکرز کنونشن سے خطاب کرنے کے لئے ان کو جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی حکومت اس کو ملی ہے اور حکومت میں آئی ہے تو ان کے جو اقتامات ہیں خواتین کی بہتری کے لئے ومن امپاورمنٹ کے لئے اور خواتین فرنڈلی لیجسلیشن کے لئے وہ آپ سب سے ڈھکے چھپے میں نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اچھے پروگرام دیے ہیں خواتین کی بہتری کے لئے ان کی خوشحالی کے لئے اور ان کی خودمختاری کے لئے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کل وہ انشاءاللہ دو بجے خواتین کنونشن سے خطاب کریں گے ہمیں آپ سب سے امید ہے کہ آپ بھی وہاں تشریف لائیں اور ان کی جو باتیں ہیں جو وہاں بتائیں گے اپنا منشور جو وہ بیان کریں گے خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کے حوالے سے ان کے اختیارات کے حوالے سے اس کو باقی لوگوں تک پہنچانے میں ہمیں آپ کے توسط سے جو ہے وہ ضرورت پڑے گی تاکہ ان کا جو پیغام ہے وہ ہر جگہ پہنچایا جا سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو لیڈر میدان میں ہے اس وقت جو لیڈر پوری زور و شور سے الیکشن کیمپین میں ہے وہ صرف اور صرف بلاول ہوتو زرداری صاحب ہے وہ کوئی بھی باقیوں کی طرح بہانے نہیں بنا رہے اور الیکشن ڈیلے کرنے کی باتیں نہیں کر رہے جیسے کہ ایک بازگشت آتی ہے کوئی کوئی بہانہ بناتا ہے کوئی کوئی بہانہ بناتا ہے کوئی کہتا ہے موسم خراب ہے کوئی کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد چماعت ہے جو کہ پہلے دن سے اس بات پہ جو ہے اس نے اپنا ہوئیے موقف بڑا صاف اور واضح بیان کیا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ بروقت فری اور فیر ہونے چاہیے یہ بلکل آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب حکومت جو مقررہ مدت ختم کر کے اپنے واپس گئی اور کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے چیئرمین کا مطالبہ تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے یہ مطالبہ اوبارہ دوراتے رہے جس کے نتیجے میں دیر آئے درست آئے تو ایک تاریخ الیکشن کی دے دی گئی ہے تو اسی حوالے سے یہ جو ہمارے ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں یہ ورکرز موبیلائزیشن ہو رہی ہے کامیاب جو ہے دورہ ہے اور کیا بھی ہے چیئرمین صاحب نے اور آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا آگے جا کے یہ ہمارا جو ٹیمپین ہے یہ جلسوں کی صورت اختیار کرے گا اس وقت تو ورکرز کنونشن کر رہے ہیں جو کہ ہم کہتے تو ہیں یہ ورکرز کنونشن ہے لیکن وہ خود بساتے خود ایک جلسے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن ہم کر ورکرز کنونشن رہے تھے لیکن لوگوں کا شوق جو ہے لوگوں کا جنون جو ہے لوگوں کی چاہت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں ہر جگہ ان کا استقبال پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں اور خاص کر کے خواتین کے حوالے سے کیونکہ میں شعبہ خواتین کو ریپریزنٹ کرتی ہوں تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس جوش و خروش سے خواتین جو ہے وہ آ رہی ہیں اور چیئرمن صاحب کو سننا چاہ رہی ہیں کیونکہ ہر عورت اس کو پتا ہے کہ اس کی بہتری جو ہے ایک جو اچھا منشور جو ہے خواتین friendly legislation جو ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی عورتوں کے حقوق کی علمبردار ہے رہے گی اور انشاءاللہ اس میں ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے اور آنے آنے وقت میں بھی ہم یہ جو ہے دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم خواتین کی فلاو بے بوت اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو یہ ہمارے آنے کا آج کا مقصد تھا اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ہم اس کے لیے ویر اوپن مجھے 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 کریں مجھے 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 خواتین سے ہٹ کر اگر صبائی حمل کی قائدین کی بات مجھے دوستوں وہ دلچسپی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کہ یہ آپ بھی مرتبزی رہنما ہے تو آپ اس ایشو کو بلانت کے ساتھ کروکانے کیلئے 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 مجھے مجھے محمد علی شاہ بادشاہ اس وقت ہمارے قائمہ کام صدر ہیں اور ایک بہترین طریقے سے وہ اپنی جو فرائز ہیں وہ نبھا رہے ہیں اور جیتنی موبیلائزیشن انہوں نے کی ہے ہم ان کی تعریف اگر نہ کریں تو یہ کنجوسی ہوگی بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے بہت یونیٹی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور ہمارا خواتین کا جو آپ نے دیکھا ہے اتحاد وہ آپ کے سامنے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یونیٹیڈ وی سٹینڈ اینڈ ٹوگیدر وی کین ہم خواتین جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ تعالی یہ پیغام گلی گلی گھر کر لے کر جائیں گے کہ آنے والے وقت میں خواتین کے حقوق سے میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خواتین کو ریپریزنٹ کرتی ہوں ان کے حوالے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی جو ہے وہ بلکل لازم و ملزوم ہے محترمہ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی یہ بھی آپ نے یہ نہیں بتائی کہ کنونیشن کہاں پہ ہوگا کس وقت بتائی یہ بھی تک آپ نے نہیں بتائی اور آپ صوبائی آپ کے پاس اس وقت عوضہ ہے اس دہا سے آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں یہ بھی ذرا بتائیں بلکل جی میں صوبائی صدر ضرور ہوں خواتین شعبہ خواتین کی لیکن اس وقت میں ایک ورکر کی حصیت سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہماری جو کیبنٹ ہے جو پروینشل کیبنٹ ہے خواتین کی اس کے ساتھ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوضے جو ہیں وہ کچھ نہیں ہوتے اصل چیز کام ہوتا ہے کام نظر آنا چاہیے اور جو یہ خواتین کا کنونشن ہے یہ ہم نے کیا ہے شامی روڈ پہ حسن گڑی کے پاس جو ہمارے سابق صوبائی وزیر سید ظاہر علی شاہ ان کی رہائشگاہ پر اور یہ دو بجے کل دوپیر کو یہ کنونشن ہوگا کیونکہ صوبہ کے وقت وہ ہائی کورٹ بار جائیں گے اور وہاں وہ جو ہے وکلا سے خطاب کریں گے اور بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں موسیقی 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 موسیقی